باچا خان وہ مذہبی لیڈر بھی تھے اور وہ سیاسی لیڈر بھی تھے وہ مذہبی قائد بھی تھے وہ سیاسی قائد بھی تھے انہوں نے پختونوں کے حجرے کو بھی سنبھالا ہوا تھا اور پختونوں کے مسجد کو بھی سنبھالا ہوا تھا وہ نماز کی امامت بھی کراتے تھے وہ جنازہ بھی پڑھواتے تھے اور اس وقت انہوں نے جو مارڈل مدرسے قائم کیے دینی اور دنیاوی تعلیم کے امتزاج کے کہ آج تک پاکستان کی ریاست میں جو اسلام کے نام پہ بنی ہے اس طرح کا کوئی ایک مدرسہ یا ایک سکول قائد نہیں کر سکتا جو میں تلخ بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہی تھا کہ اس کے بعد آنے والے ان کے جاننشینوں سے یہ ایک غلطی ہو گئی کہ انہوں نے حجرہ تو لے لیا لیکن مسجد کو مولوی کے سپورٹ کیا اب مولوی کی عادت پر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ اس پر گزارہ نہیں کرتا کل مولانا کو ذرامان صاحب نے آپ کو بتایا کہ باچہ خان جیسے قریب آدمی سے بھی انہوں نے مٹائی بکائی اور چائی بھی دو کم زیادہ پی لی جو جب آپ لوگوں نے ایک طرف تو یہ کیا کہ مسجد ان کے حوالے کر دی تو اس مولوی میں دو قدم آگے بڑھ کے حجرہ بھی آپ سے چین لیا اور ان کو پھر آپ نے جو مولانا ملتی محمود صاحب کو حجرہ اللہ بنا کے چنسیٹ ان کے ساتھ اقتدار کا رستہ دکھایا تو انہوں نے وہ مذہبی چکلی آج وہ نہیں چھوڑ رہا ہے تو چنانچہ آج نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ شعبہ شریف صاحب اور سب لوگ منتے کر رہے تھے کہ بھائی میار ابتخار صاحب کو گورنل بنا ہو اور ان کی بھی منتے کی جا رہی تھی لیکن مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں جی میرا غلابہ نہیں کیا کرے گا ٹھیک ہے اور پورے چھ سات مہینے انہوں نے لڑائی لڑی ہر طرح کی بلیک میلنگ کی اور آپ سے وہ گورنرشپ چین لی آج جس آئین پہ ہم سب مہنچوں کتاؤ دے رہے ہیں تو اس آئین کو بنانے میں تو سب سے بڑی کنٹریبیوشن باچہ خان کے بیٹے خاندل علی خان کی ہے وہ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ رستہ بدلے لیکن اپنی قوم کی خاطر بدلے اپنے اصولوں کی خاطر بدلے اپنے منزل کی خاطر بدلے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ رستہ بدلے لیکن مفات کی خاطر بدلے کیسز ختم کرنے کی خاطر بدلے مثلا آپ نے پی ڈی ایم بنایا زرداری صاحب نے لوگوں کو جمع کیا آپ بھی اس میں آکے شامل ہو گئے ابھی یہاں بے بات ہو رہی تھی کہ غل کو غل نہیں کہنا ہے تو آج مجھے مجبور ہوں ہوا کیا کہ بلاول صاحب کو گلگٹ سے جدر فیض نے جہاز میں بلایا اور ادھر سے باجوہ صاحب سے ان کی ملاقات کروائی زرداری صاحب سے اور انہیں کہا آپ پی ڈی ایم سے نکل جائے تو میں عمران خان سے کہتا بھی تھا کہ بھائی انہوں نے اپنے کیسز پر ڈیل کر لی آپ لوگ کرزک آپ کے ادھر چلے گئے پھر ابھی آپ دیکھیں یہ جو نیا تماشا بنا ہے بھائی عمران خان صاحب کو کیا اس کی مضاہمت لوگوں نے اس لیے کی تھی یہ جیلے اس لیے کاتھی گئی تھی ان کے جبر کو اس لیے برداشت کیا گیا تھا کہ اس کے بعد آ کے ایک دوسری پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک نئی پی ٹی آئی بن جائے اور سب کچھ پوجھ کے سپرت کر دے اور اپنی لڑائی کرے تو صرف یہ آپ خیبر پختنخواہ میں جو نگران اکولت بن گئی آپ لوگوں کی آپ مجھے بتائیے 50% سے زیادہ لوگ ان کے مختلف لیڈروں کے ایٹی ایم ہیں کہ نہیں پہلے تو کابینہ میں آپ سے 50% غلاموں نہیں لے گیا وہ ایک آپ کے این پی کا انہوں نے اپنے کاتے میں کیا ہے آپ کے کاتے میں علاقے وہ بھی این پی کا نہیں ہے آپ کو صرف خوشتر خان پٹر خوا دیا تو آپ اس گناہ بیلزت میں کیوں شریک ہے اسی طرح اب بلوچستان کا ذکر ہوا تو اب کس کو پتا نہیں ہے کیونکہ موجود ہے وزیراعلا جو بلوچستان کا وہاں پہ بیٹا ہوا ہے وہ پیسے کی زور پہ وزیراعلا بناتا وہ اسی اسٹیبلشمنٹ کا وزیراعلا ہے جس کے یہاں پہ آپ تذکرہ کر رہے تھے اب وہ وزیراعلا میرے سامنے آیا اور مجھے کہا یار سلیم تم میرے پیچھی کیوں پڑھے ہو میں نے کہا کیوں اس نے کہا میں وہ وزیراعلا ہوں جس کی قیادت پہ خان عبدالو علی خان کے پیروکاروں کا قائد عظم کے پیروکاروں کا مفتی محمود کے پیروکاروں کا سردار عطا اللہ مینگل کے پیروکاروں کا اور محمود خان اچھ اگزی اور عبدالو علی بٹوں کے پیروکاروں کا اتفاق کے تو تمہیں کیا تکلیف ہے اب میں ان کو کیا جواب دوں یہاں پہ آپ کا میسن برسن کا مسئلہ حد نہیں ہو رہا ہر کسی کو پتا ہے کہ علی وزیر کو فوج نے اندر کروایا تھا ان کو جنرل باجوہ نے اندر کروایا تھا لیکن ان کے خلاف فائیار سندھ کی بلاول بٹوں کی حکومت نے کاٹی ہے ان کا پیپلس پارڈی کا سپیکر بیٹا ہوا ہے جب اس وقت عمران خان کو ہوت کو ضرورت تھی اس کے لئے ان کا سپیکر ان کو پروڈکشن ہارٹر پہ لے آیا ایک ایسی حکومت کی حمایت آپ لوگ مفت میں کیوں کر رہے ہیں کہ جس کا کنٹرول آج بھی وہاں پہ ہیں جس میں آپ اپنے مرسن برسن کا مسئلہ حد نہیں کر سکتے پختون اپنے علی وزیر کا مسئلہ حد نہیں کر سکتا اپنے اپریشن کا حد نہیں کر سکتا یہ ذرا میرے خیال میں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم مفت میں تو اور ایک آخری بات میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور اب نئی نسل کو باچا خان سے عظیم کوئی نہیں ہے بٹو کی قربانیاں اپنی جگہ پہ لیکن آپ اس نئی نسل کو اب صرف بٹو کی قربانیوں کے باچا خان اور ولی خان کے قربانیوں پہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تو نئی نسل باچا خان کی قربانیوں کو تسلیم کرے گی لیکن آپ سے پوچھے گی کہ کیا آپ کا عمل باچا خان کے مطابق ہے یا نہیں ہے وہ اکتر مینگل کو سردار اطاع اللہ مینگل کو سلام پیش کرے گی لیکن آپ سے پوچھے گی کہ کیا آپ کا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے وہ ذل پکار علی بٹو کے پانسی پہ اور جس دچ سے کوئی مقتل میں کہا وہ شان سلامت رہتی ہے کوئی ستائے گی لیکن آپ سے پوچھے گی کہ کیا آپ کا عمل اس کے مطابق ہے یا نہیں کیونکہ پچھلے پانچ سالوں میں ایک ہائیبریڈ ریجیم ایک شکل میں اور ماں بھی چاہتا ہوں اب ایک دوسری شکل میں جو ملک میں مسلط کیا گیا ہے اس کی وجہ سے گالم گلوچ کا فتوے کا بتمیزی کا اور پولارائزیشن کا ایک کلچر وہ سرائیت کر گیا ہے اور اس کنٹیکسٹ میں بھی اس کا حل اور اس کا تریاغ وہ باچا خان کی تعلیمات اور اس کے عدم تشدد کا فلسطہ ہے اس لیے جو کل یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ باچا خان کو صرف پختونوں تک محبود نہ کرو باچا خان کا فلسطہ اس وقت پورے پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کے ہر بچے کو پڑھانے کی ضرورت بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس ریجن کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو بدقسمتی سے گانڈی کے سیکولر ہندوستان میں موڈی جیسا ایک عمران خان آ گیا اور قائد عظم کے پاکستان میں عمران خان جیسا ڈرمپ آ گیا اور انہوں نے وہ حشر کر دیا ہے دونوں ملکوں کا اور ان دونوں ملکوں کو بھی اب نارمل پوزیشن میں لانے یا انسانیت کی طرف لانے کیلئے باچا خان کے فلسطے کو اس پورے ریجن میں عام کرنے کی ضرورت ہے اور اس معاملے میں بھی کردار باچا خان کے وارث ہی زیادہ ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے باچا خان کے وارث یہاں پر تم معاملات اپنے ہاتھ میں لے لے کبھی زرداری صاحب اور کبھی مولانا صاحب کے ذریعے اپنے معاملات ہاتھ ڈیل کریں گے تو پھر تو آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا تو ہندوستان کے ساتھ معاملات کے حال کریں گے